مران خان کون بچائے گا پاکستان مران خان تیرے جانسان بے شمار بے شمار بے شمار وزیر عظم مران خان پاکستان زیدہ ہو پاکستان زیدہ ہو سپریم کورٹ کے باہر سے یہ لائیو مناظر پہنچا رہے ہیں جہاں پر پاکستان دیریک انصاف کی خواتین جنہوں نے آج مقصوص نشستیں جیت لی ہیں آٹھ پانچ کے تناسب سے سپریم کورٹ نے ان کے حق میں فیصہ دے دیا ہے یہ وہ خواتین ہیں جنہیں اب قومی اسمبلی یا صبحی اسمبلیوں میں پی ٹی آئی کی طرف سے بھیجا جائے گا اور بہت خوش ہیں ہر سمار پر یہاں آتی تھی ہم اب تک مناظر پہنچاتے تھے یہ لائیو مناظر ہم اب تک بہنچا رہے ہیں سپریم کورٹ میں یہ خواتین بہت خوش ہیں سینیڈر فیصل جاوید بھی ان کے ساتھ موجود ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی آج جیت ہوئی ہے اور عمران خان کی جیت ہوئی ہے یہ مناظر اور یہ ایکسلوسیبی سپریم کورٹ کی رہداریوں سے ہم اب تک بہنچا رہے ہیں جہاں پر تحریک انصاف کی خواتین جو ہیں وہ موجود ہیں کامل شوزب جی ٹی آئی کی ومن ونگ کی پراسیڈنٹ بات کر رہی ہے دیکھتے ہیں ابھی جب فیصلہ انٹرپرٹ ہوگا کہ کتنی خواتین اور کتنے ہمارے لوگ ہیں جو جا رہے ہیں اسمبلی میں اصل معاملہ یہ نہیں ہے کہ کتنے لوگوں نے اسمبلی میں جا رہے ہیں اصل معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اسمبلی میں جا رہے ہیں اور تو کریٹریا کیا ہوگا؟ کسی خواتین ہوں گے جو قوم اسمبلی کا عیصہ بننے جا رہے ہیں ان کی سیلیکشن کا کریٹریا کیا ہوگا؟ یہ پاکستان تحریقی انصاف کی وہ خواتین ہیں جو آپ کو سڑکوں پر نظر آئی جو آپ کو الیکشنوں میں نظر آئی جو شیلنگ خاتی بھی نظر آئی یہ جیلوں میں آپ کو نظر آئی ابھی پرسو ان کو ایف آئی اے نے پکڑ دیا تو لاہور سے یہ وہی خواتین ہے اور ہماری یہ ساری وہ خواتین ہیں جنہوں نے جو کیسز بگتری ہیں سمیت میرے یہ پاکستان تحریقی انصاف کی عزت ہے یہ شان ہے یہ مان ہے یہ ملان بلد کے نظریے کے ساتھ پرٹی بھی خواتین ہے انشاءاللہ یہی آپ کے ساملیوں میں نظر ہیں یہی قومی ساملی یہی سباہ ساملیوں میں انشاءاللہ جناب پارٹی کی برکر عمران خان وہ باہد لیڈر ہے جس کی چار بہنیں آج تک کسی کوئی پارٹی کی عددار نہیں ہے کسی ساملی میں وہ سیٹھولڈر نہیں ہے ان کی بیوے پہ جتنی مرضی آپ نے کیچڑ اور گھن چھال لیا ان سب نے دیکھ لیا لیکن وہ بھی کسی پارٹی کے معاملات میں کبھی تک اندازی نہیں کی یہ ہے پاکستان تحریقی انصاف کا اصل سرمایا یہ وہ کارکنان ہیں جن کے لیے عمر موقع دیتے ہیں اور ان میں سے کسی کے باپ کا نہ ماں کا شجرے انہوں نے پوچھے کہ بھئی تم کسی سیاسی جماعت سے پہلے تعلق کسی سیاسی گھرانے کی ہو یا نہیں ہے ان کا ایک ہی کرائیٹیری ہے کہ وہ پاکستان دیریکن صاحب اور عمران خان کے ساتھ پاکستان کے لیے ڈٹکے کریں اچھا جانا جانے کے پروگرام ہے آپ لوگوں کا کب جانے کے پروگرام ابھی جاتے ہیں جی آفیس جائیں گے اور کوشش ہماری یہی ہے کہ ہم ماں جائیں ہمیں ملے دیا جائیں تو یہ قبل کیسے پہنچے گی پان صاحب کا بہت رہی ہے مہم ساتھ پاندھرہ دن میں بہت کچھ چینج ہو جاتا ہے کیا سمجھیں یہ فیصلہ ہے یہ اسی طرح برقرار رہے گا پتھر پہ لکیر ہے انشاءاللہ جیسے عوام نے ووٹ امران خان کو دیا عوام نے ووٹ پی ٹی کو دیا اسی طرح اس فیصلے نے بھی پی ٹی آئی کو واپس رین سٹیٹ کی ہے اس سے پہلے سو سارے فیصلے ایسے ہیں جو پتھر پہ لکیر تھے لیکن وہ پتہ نہیں کہاں گئے ہیں تو یہ کیسے پتھر پہ لکیر ہوتے ہیں وہ پتھر پہ لکیر ہوتے ہیں اور عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں انشاءاللہ میرے رب نے چاہا ہے تو عزت اس کو دی ہے جس کو انہوں نے سب نے مل کے ظلیل کرنے کیا ہے عزم حتمت کا عزار عبران خان نے دو روز پہلے کیا ہے اب بھی وہ برکار رہے ملکل رہے گا جی بہت سارے cases ہیں وہ معاملات فرق ہیں اور یہ تیرا member bench کا معاملہ فرق ہے تو بہتو معاملات ہیں ابھی چلیں گے ابھی تو ہمارے tribunal پرٹیشن پڑھی ہے خان صاحب نے election petition لگائی بھی ہے کہ investigation کی جائے free and fair elections نہیں ہوا ہے اس پہ معاملات چلیں اور خان صاحب نے demand کی ہے کہ آپ fresh elections call کریں گے free and fair ہو ہمارے پیچھے ڈالے نہ آئے ہمارے لوگوں کو نہ اٹھایا جائے ہمیں مارا پیٹا نہ جائے ہمیں سکروٹنی سے پہلے پوری جگہ آرو کا دفتر جو ہے وہ پولیس نہ بنا دیا جائے پولیس کو پیچھے کریں ہمیں election لڑنے دیں میڈم آٹھ فروری کو سب سے زیادہ جو ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے نکلی تھی وہ پاکستان کی خواہ دیئی تھی یہ مناظر سپریم کورٹ اور پاکستان سے براہ راہ صاحب تک پہنچا رہے ہیں جہاں پاکستان درگن صاحب کی خواتین جو ہے موجود ہیں اور آج کے وکٹری کو سنیبریٹ کیا جا رہا ہے